سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں اسلام علیکم دوستو اردو ٹیکنالوجی کے یوٹیوب چینل میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی ویب سائٹ دراز.پ کے پر آپ کس طرح سے جو ہے اپنی پروڈیکٹ کو سیل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے اچھی خاصی انکم گھر بیٹھے کما سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کی کوئی شاپ ہے یا کسی بھی چیز جا کسی بھی پروڈیکٹ میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں سیل کرنے میں تو آپ ضرور جائیے اور دراز.پ کے پر اپنی جو پروڈیکٹ ہیں وہ لگائیے اور ان پر اچھی خاصی انکم کیجئے دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ بسکلی فرس ٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں تھوڑی بہت آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ پروڈیکٹ لگاتے ہیں کیسے جو ہے وہ آپ کو منافع دیتی ہے اور کیسے آپ کو پیسے وصول ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے چیزیں آپ ڈیلیور کرتے ہیں بسکلی یہ ویڈیو دوستو انٹروڈکشن ہے اور امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس میں ایک ڈیمو اکاؤنٹ بھی بنا کر دکھاؤں گا بسکلی میں اپنی پروڈیکٹ یہاں پر نہیں لگانے والا اگر میں یہاں پر اپنی پروڈیکٹ لگانے والا ہوتا تو ضرور آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتا سو یہاں پر کچھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کافی ڈیٹیلز سے بتاؤں کہ کس طرح سے جو ہے آپ یہاں پر پروڈیکٹ لگا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم جاتے ہیں جہاں پر اس کی پروڈیکٹ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو چیز ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو دراز پر جتنی بھی پروڈیکٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کوئی دراز کا افیشل سٹور نہیں ہے جہاں سے وہ آپ آرڈر کرتے ہیں اور وہ جو ہے پروڈیکٹ کو اٹھا کر آپ کو دے دیتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر مختلف لوگوں نے مختلف شاپ والوں نے یہاں پر اپنی پروڈیکٹ جو ہے وہ لگائی گئی ہیں دراز جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو ایک سہولت معیہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی پروڈیکٹ اس کے ذریعے سے دوستوں آپ پورے پاکستان میں سیل کر سکے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ آگی ہوگی اور یہاں پر یہ بھی آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ دراز.pk جو ہے وہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ الی ایکسپریس یا پھر الی بابا لیکن دراز.pk جو ہے وہ صرف فیلحال جو ہے وہ پاکستان میں ہی کام کر رہا ہے یعنی کہ اور دو ملکوں میں بھی ہے لیکن یہ اس کی جو آپ پروڈیکٹ ہیں جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ صرف یہاں پر پاکستان میں ڈیلیور ہو سکتی ہیں دوستو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی پروڈیکٹ لگانا ہے تو میں یہاں پر آپ کو کچھ اس کی انفرمیشن بھی دوں گا اور کچھ آپ کو ٹپس ہی دوں گا اور امیت کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو تمام ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور اگر آپ مزید سمجھیں گے کہ مجھے کچھ اور ویڈیوز بنانا چاہیے تو میں آپ کو ضرور بنا دوں گا لیکن یہاں پر جتنا مجھے انفرمیشن تھی جتنی ڈیٹیلز تھی تو میں نے جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں جو چیزیں آپ کو سب سے پہلے مدد نظر رکھنی ہوتی ہیں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو دوستو چیزیں مدد نظر رکھنی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ ریسرچ کر لیجئے کہ آپ کے پاس کونسی پروائیڈکٹ ہیں اور ان کا دراز ڈاٹ پیکے پر کیا کریٹریہ ہے کتنی وہ سیل ہو سکتی ہیں یا آپ یہ چیز چیک کر لیجئے کہ دراز ڈاٹ پیکے پر جتنی بھی پروائیڈکٹ پڑی ہیں کیا آپ کے پاس وہ پروائیڈکٹ اس سے کم سکیمت میں آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہی آپ کے پاس ایک بیسٹ آپشن رہے گا کہ آپ جو ہے دراز ڈاٹ پیکے پر اپنی سکسس حاصل کر سکیں تو یہاں پر دوستو بہت ساری کمپنیوں میں آپ کو ملے گی بہت سارے کمپیٹیشن آپ کو مل جائیں گے جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ دراز ڈاٹ پیکے پر آپ کو جو بہت ساری پروائیڈکٹ مل جاتی ہیں ہر قسم کی پروائیڈکٹ آپ کو مل جاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ ٹرائی کریں کہ کوئی ڈیسنٹ ایسی پروائیڈکٹ جو آپ کو دراز ڈاٹ پیکے پر نہیں ملتی یا جس کی جو ہے پرائیس بہت زیادہ ہائی ہے لیکن آپ کے پاس اس سے کم قیمت کی جو ہے پروائیڈکٹ پڑی ہیں اور وہی کوائیڈٹی اور وہی جو ہے دوستو پروائیڈکشن پڑی ہے تو آپ جو ہے اس کو ضرور جو ہے دراز ڈاٹ پیکے پر لگائیں اور اپنا کاروبار سٹارٹ کریں سو فرسٹ آف آل تو آپ کو میں تین چیزیں آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ دراز ڈاٹ پیکے پر جو ہے کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ دوستو ان تین سٹیز میں ہیں جیسا کہ لہور راولپنڈی اور کراچی میں تو پھر آپ کو جو ہے بلکل پریشانی والی بات نہیں رہے گی اگر آپ ان سے ادر سٹیز میں ہیں تو کافی آپ کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور دوستو ایک چیز اور بتاتا جاؤں کہ کمپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہاں پر کچھ ایکسٹر پی بھی کرنے پڑے کیوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دوستو راولپنڈی اور لہور اور کراچی میں آپ جو بھی پروڈیکٹ دراز ڈاٹ پیکے پر لگاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کا ایجنٹ آتا ہے اور کلیکٹ کر کے وہ خود ہی دوستو آگے ٹی سی ایس وغیرہ جو بھی ہے او سی ایس جو ان کی سروس ہے اس کو وہ پروڈیکٹ کرتے تھا ہے اور وہ جو پروڈیکٹ ہیں آپ کو کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑتا ان کا ایجنٹ آتا ہے اور آپ سے ریسیب کر کے لے جاتا ہے جو بھی آرڈر آپ کے پاس آتا ہے نمبر دو پہ آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جس کی چیک بک آپ کے پاس ہو کیونکہ یہ جو ہیں دوستو جتنی بھی پیمرز ہوتی ہیں جو بھی دراز.pk پر آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ دوستو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ بینک اکاؤنٹ پر ویریفائیڈ ہوتی ہیں جتنی جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے چیک بک پر جو ہے وہ آپ کو ویریفائیڈ ہو گیا اس چیک بک کی آپ کو پکچر جو ہے وہ دراز.pk کو سینڈ کرنی ہو گی سو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ اسی سے ہی ویریفائی ہوگا تو دوستو جہاں پر جو ہے آپ کو دو تین چیزوں اور جو ہے متنظر رکھنی ہوتی ہیں وہ یہ کہ جو دراز.pk میں جو بھی آپ تصویریں وغیرہ یہ جس طرح کی لگائی ہوتی ہیں بیسکلی ان کا جو بیک گرونڈ ہے وہ آپ کو وائٹ نظر آنا چاہیے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنی بھی پروڈکٹ کے سٹیکرز اور جو بھی ان کی ہیں ان کا بیک گرونڈ وائٹ ہوتا ہے اور دوستو اس کے لیے آپ کے پاس اگر ایک اچھا کیمرہ ہے تو بیسٹ رہے گا ورنہ آپ اچھے موبائل فون سے بھی جو ہے تصویریں اس کی کھینچ کر اپنی پروڈکٹ کی لگا سکتے ہیں یا پھر اگر وہ پروڈکٹس آرریڈی دوستو گوگل پر آپ کو مل جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس کی اچھی پکچرز کو لے کر اس پر لگا سکتے ہیں تو میں دوستو آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اپنی ہاتھ سے بنائی ہوئی پکچرز کو ہی اپلوڈ کریں تو فرسٹ آف آل تو آپ دیکھئے کہ کون سی آپ کو پروڈکٹ یہاں پر لگانی ہے اگر لگانی ہے تو آپ ایک معائل بنا لیجئے کہ آپ کے پاس اتنی جو ہے دوستو آپ نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے دراز ڈاٹو پیکر پر جو ہے اپنا بزنس شروع کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر کام جابی کرنی ہے تو چلیے دوستو نیچے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے اس دراز ڈاٹو پیکر میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طرح سے یہاں پر جو ہے دوستو آپ نے اپنا انکم شروع کرنی ہے دوستو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ کسی بھی سیٹی کسی بھی گاؤں سے ہیں تو آپ کو دوستو یہ سرورس جو ہے وہ آسانی سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں سو فرسٹ آف آل یہاں پر ہمیں میک منی ویداز کے ساتھ آئیں گے تو یہاں پر دوستو سیل آن دراز اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر ایک آپشن نظر آئے گا سیل آن دراز آگر تو یہاں پر جو ہے دوستو لکھا ہوا ہے with a few simple steps you can grow your sales nationwide سیل سمارٹ سیل آن دراز جی ہاں دوستو یہاں پر دراز بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی سیمپل سے طریقوں سے دوستو جو ہے آسانی سے جو ہے اپنی سیل کو جتنی آپ کی پروڈیکٹ ہیں ان کو بتا ساتھ یہاں پر کچھ سٹیوز ان نے اپنے بارے بتایا کہ ہمارے پاس ملینز آف کسٹمرز ہیں پین ویڈیو سیل دوستو یہاں پر آپ ساری ڈیٹیل دیسہ سے فاسٹ ان فریش شیپکن سیکیور اور یہاں پر آپ کو سیکیور ملتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے دوستو کہ یہ جو دراز ڈورپی کی یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ایک بہت ہی ٹرسٹڈ اور جو ہے دوستو ہیں کافی اچھی ہے اگر آپ اپنے دوستو گوڈ اگر آپ سیلر بنتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پر کچھ ڈیٹیلز آپ پڑھ لیجئے تو آپ کے لئے بویسٹ رہے گا اگر آپ کسی بھی قسم کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کا موبائل نمبر مل جائے گا آپ یہاں سے دو ہے دوستو موبائل نمبر کے ذریعے آپ جو ہے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جانے کے بعد یہاں پر کرنا ہے سٹارٹ سیلنگ یہاں پر سٹارٹ سیلنگ کریں گے یہاں پر انہوں نے اپنا کچھ بتایا ہوا ہے اور جو یہاں پر پاکستان یہاں پر آپ نے کہہ دینا ہے کہ یس اور اس کے بعد آپ نے نیچ پر کلک کرنا ہے نیچ کے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے دوستو اپنا نام دینا ہے جو بھی ہے آپ کا آپ نے یہاں پر نام دے دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا ایمیل آئی ڈی جو ہے وہ دے دینا ہے یہاں پر جو ہے آپ اپنا موبائل نمبر دیجئے جو کہ آپ نے اس میں جو ہے ریجسٹر کرونا ہے سو اس کے بعد آجو ہے آپ اپنا ایمیل آئی ڈی دیجئے جو کہ آپ نے اس کے اندر لگانا ہے دوستو پورا جو ایمیل آئی ڈی آپ نے یہاں پر دینا ہوگا یہاں پر بزنس جو جو ہے یا آپ کی کوئی کمپنی ہے جیسے بھی ہے یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی دوستو سٹور نیم سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ موبائل فون اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو فون کے سیریز جیسا بھی آپ کو ڈیسائر ہوتا ہے آپ اپنی شاپ کا نام ہے شاپ کا لکھ دیجئے تو یہاں پر دوستو آپ کسی بھی قسم کا نام دے جیسے جیسے کہ میں یہاں پر دیجئے ہوں لوٹ مال سیل جی ہاں دوستو تو یہاں پر آپ اپنے سیٹی کا نام دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیسٹ کلک کرنا ہے یہاں پر نیسٹ کلک کرنے کے یہاں پر اپنے گا آپ نے یہاں پر اپنا جیسے لکھنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر sent میں آپ سے olm ریڈ بینک ڈیٹیلز دینی ہے اور کوشش کیجئے کہ ایسا بینک اکاؤنٹ کھلائیے جس کا جو ہے لیمٹس جو ہے وہ کافی زیادہ ہو کیونکہ آنے والے موقعوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیل جو ہے وہ اچھی ہو جائے اور یہاں پر جو ہے بینک اکاؤنٹ آپ کوئی بھی اکاؤنٹ اگر کھلوانا چاہتے ہیں تو کائنٹلی اس کا چیک کر لیجئے کہ دوستو یہاں پر جو ہے اس کی لیمٹس کافی اچھی ہوں خیر یہاں پر آپ نے بینک اکاؤنٹ دینا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر دے دینا ہے اس کے بعد بینک نیم دے دینا ہے اور برانچ کورٹ دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے آپ کو ایک چیز سا فاسٹ آف وال بتائی تھی کہ یہاں پر آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کہ اپنا جو چیک بک ہے اس کی آپ کو فوٹو اپلوڈ کرنی پڑے گی تو اس کے لیے بینک اکاؤنٹ ضروری ہونا اور چیک بک ہونا ضروری ہے تو یہاں پر جو ہے آپ سے چوز فائل مانگے گا اس کے بعد آپ نے دوستو یہاں پر نیکس ٹپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی اور ان کی طرف سے جو ہے ایمیل آ جائے گی اور یہاں پر جو ہے دوستو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سے ایک پروسس تھا اور یہاں پر میں آپ کو چند اس کی گائی لائن دیتا جاؤں کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کرنے جا رہے ہیں دوستو ہمیشہ اس کی کوئلٹی